اسلام علیکم جی دھیمے مزاج کا ہے اس سے زیادہ میں اپنے کیریکٹر کے بارے میں اور کچھ ریویل کر نہیں سکتا کیونکہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس جرامے کو اور مجھے ای پلس کی سکرینز پر دیکھئے اس کے علاوہ میرے ساتھ اس میں بینش شوہان ہیں علی خان ہیں ماریا واسطی ہیں اور بہت سارے بچے ہیں اس پلے میں تو میں ابھی اپنے کیریکٹر اور اس پلے کے بارے میں اتنا ہی ریویل کر سکتا ہوں ٹین آئی کے ساتھ میرا دوسرا پروجیکٹ ہے ٹین آئی کے ساتھ ہمیشہ ہی جو ہے ورکنگ ایسپیرینس مطلب کہ جو وہ تھا کافی پروجیکٹ وہ شورٹ مورد نائن مانٹس تو ٹین آئی کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ورکنگ ایسپیرینس بہت اچھا رہا ہے ٹین آئی کی پوری ٹیم ہی بہت اچھی ہے ڈرامی آس پروڈکشن جو ہے ان کے ساتھ پہلا ایکسپیرینس ہے میرا ارم کے ساتھ جو ہیں اس میں ہمارے جو ڈریکٹر ہیں شفاق بہت مزہ آ رہا ہے اور یہ میں صرف کہہ نہیں رہا مجھے ایکچولی مزہ آ رہا ہے تو میں کیا کہتے ہیں سکرین پہ بات بول رہا ہوں بڑی ہم لوگ سپودی کام کر رہے ہیں بہت زیادہ ہیکٹیک بھی نہیں ہوتا فارغ بھی نہیں بیٹھتے تو بڑے مزے سے کام کر رہے ہیں اور اب یہ ہے کہ اینڈ پروڈکٹ نکل کے کیسا آتا ہے وہ تو آپ لوگی دیکھ کے بتائیں گے اس کے علاوہ جو پروڈکٹ ہے اس کے رائٹر ہیں راہیل احمد صاحب سٹوری جو ہے وہ تھوڑی منفرد ہے کیونکہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اس میں آپ کو پہلی دفعہ ہے کہ میرا خال میں اس میں تقریباً دس پندرہ بچے تو ہیں جن کے اردگرد اور ہمارے جو کیاریکٹرز ہیں ان کے اردگرد یہ سٹوری ریولف کرتی ہے تو بچوں کے ساتھ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو ابھی اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو یہ ہی بتا سکتا ہوں ایکچیلی تو بی ویری آنیسٹ آئی تینک دس کیاریکٹر ویلیو ایمپیکٹ آن دو آرڈینس بیکز نورمالی جب آپ کوئی بھی ہاؤس ہول دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ماشا بڑا بھائی یا والد صاحب جو ہوتا ہے فادر فگر جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جو ریسپونسیبیلٹی گھر کی ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک چھوٹا بھائی جو ہے اس پر گھر کی ریسپونسیبیلٹی ہے اور مطلب کہ اس نے اتنی ہی ریسپیکٹ اپنے بڑوں کو دے رہے لیکن ایڈا سیم ٹائم وہ ان کا لیکیز بیسیکلی بریڈ وینر آنیسٹ تو آئی تینک دس اس گنگ تو لیو آن امپیکٹ آن دو آرڈینس اور جتنا دھیمہ یہ کیاریکٹر ہے جتنا مچور ہے چھوٹی سی عمر ہے بہت مچور بہت سوبر کیاریکٹر ہے تو آئی تینک بہت سارے لوگ کئی ایسے ہیں جو کہ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے that's what I believe موسیقی